اچھا جی کل ہم نے ایک کونسپٹ پڑھا تھا ریزیڈنٹ اور نون ریزیڈنٹ کا اچھا مجھے اب آپ لوگوں نے سمجھانا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیسیکلی ریزیڈنٹ پرسن ہے پہلے تو یہ سوال ہے کہ ریزیڈنٹ اور نون ریزیڈنٹ ان میں ٹیکس کے پوائنٹ آف یو سے کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں کیوں ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اپنی پاکستان سورس انکم یہاں پہ ڈیکلیئر کرنی ہوتی ہے اور اپنی فارن سورس بھی کرنی ہوتی ہے فارن سورس انکم دونوں کو اور نون ریزیڈنٹ ہے وہ صرف اپنی پاکستان سورس انکم یہاں پہ ڈیکلیئر کرتا ہے تو اب یہاں پہ اگر ہم اس پوائنٹ آفی سے بات کریں تو اس کے ساتھ تو پھر بائیسنس نہیں ہے یہ ریزیڈنٹ ہے تو فارن سورس انکم بھی ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس فارن سورس انکم کے اوپر یہاں تو اس کو ایکزیمشن دے دیتی ہے یا اس کے اوپر مل جاتے ہیں کیا فارن ٹیکس کریڈٹ ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اوپر الاؤ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کہا یہ تو ہمیں سمجھ آگئی اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جی اچھا کون سے پرسنس ریزیڈنٹ ہیں اور کون سے پرسنس نون ریزیڈنٹ ہیں تو اگر ہم بات کریں پرسنس کی پرسنس کون کون سے تھے آپ کے انڈویجوال سب سے پہلے اگر ہم انڈویجوال کو دیکھیں کون سا انڈویجوال ریزیڈنٹ ہوگا جس نے وان ایٹی تھری ڈیز گزار لیا یہاں پہ وان ایٹی تھری ڈیز اور more ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا ریزیڈنٹ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا کہ وان ایٹی تھری ڈیز تو نہیں گزار ہیں یہاں پہ لیکن اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ کا ایمپلوئی ہے جس کو بائر بھیجا گیا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا ریزیڈنٹ چاہے پورے سال یا نہیں رہا ٹیسے نمبر پہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے وان ایٹی تھری ڈیز بھی نہیں گزارے یہاں پہ اور وہ گورنمنٹ کا امپلائی بھی نہیں ہے تو اگر اس نے کسی اور ایک country کے اندر more than 182 days نہیں گزارے یعنی 183 تک وہ نہیں پہنچا 182 تک یعنی گزارے سے کیا مراد ہے کہ اس نے کہیں پہ 183 days نہیں گزارے 183 یا اس سے زیادہ نہیں گزارے اس کا مطلب ہے 183 تک بھی نہیں پہنچا تو اگر اس نے وہاں نہیں گزارے اور وہ citizen of پاکستان ہے دیکھیں یہاں بھی 183 days نہیں گزارے اگر یہاں گزارے ہو جاتا وہاں بھی نہیں گزارے ٹھیک ہے یعنی وہاں foreign country کے اندر اس نے 182 days تک up to یہاں تک گزارے ہیں تو اب وہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ resident دیکھیں وہاں پہ بھی اس نے majority time نہیں گزارا سال کا پاکستان پہ بھی نہیں گزارا تو اب citizen ہے تو ہم اسے پکڑ لیں گے کہ اب آپ یہاں resident ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک اس نے زیادہ گزار لی ہے 182 سے زیادہ گزار لی لیٹس اپورز ٹھیک ہے اب لیکن وہ citizen of پاکستان ہے اسے ریزیڈنسی نہیں ملی نوٹ ٹیکس ریزیڈنٹ in foreign country وہ کسی اور foreign country میں کیا ہے ریزیڈنٹ نہیں بنا پھر بھی تو اب ہم اسے یہاں ریزیڈنٹ بنا لیں گے یعنی اسے ریزیڈنسی سے بھاگنے نہیں دے رہے کہیں نہ کہیں آپ نے ریزیڈنٹ ضرور بننا ہے cities of پاکستان اگر آپ ہیں تو ٹھیک ہے اب اس کی example کے ساتھ چلتے ہیں for example اگر ہم اس کا یہ دیکھیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ڈیس گزارے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکے میں کتنے گزارے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس میں کتنے گزارے ہیں ٹھیک ہے ہم ادھر ایک لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ یہ بندہ ریزیڈنٹ ہے کی نہیں یہ ڈیس کی بات ہو رہی ہے کہ کس نے کتنے ڈیس گزارے ہیں کیس نمبر ون کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ تو پاکستان میں ہی ہیں ہم نے 365 ڈیس پاکستان میں سارے سپینڈ کر دی ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے ریزیڈنٹ ہو جائیں گے یہاں پہ آگے سٹیٹس ریزیڈنٹ کا دوسرے نمبر پہ ایک اور کیس ہم دیکھ لیتے ہیں ایک کیس یہ ہے جی کہ آپ پاکستان میں آپ نے کوئی دن بھی نہیں گزارا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے سارے دن یوکے میں گزار لیے لیکن آپ فیڈل گورنمنٹ کے ایمپلائی بھی تھے ساتھ میں گورنمنٹ نے آپ کو وہاں پوسٹ کی ہے تو ریزیڈنٹ ہو جائیں گے ویری گوڈ تیسرا کیس جی کون سے ہے آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 183 ڈیز نہیں گزارے آپ نے ہنڈر ڈیز گزارے آپ یوکے کے اندر آپ نے ایک سو تیس دن گزارے ہیں اور آپ نے یو ایس کے اندر بھی دن گزارے ریمیننگ کتنے بن گئے ایک سو پینتیس دن اب آپ نے دیکھے کسی بھی ملک کسی بھی کنٹری کے اندر 183 ڈیز تک نہیں پہنچے آپ ایسے ہی ہے تو اب آپ تھے جی یہاں پاکستان کے سیٹیزن تھے تو اب آپ کو یہاں ریزیڈنٹ بنا لیں گے ٹھیک ہو گیا چوتھا کیا کیس ہے جی چوتھا یہ کیس ہے کہ آپ نے پاکستان میں سو دن گزارے اور آپ نے یوکے میں کوئی دن نہیں گزارے سارے آپ نے دو سو پینتیس یہاں پہ گزار لیے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے 183 ڈیز پاکستان میں گزارے نہیں گزارے دوسرا کریٹریہ بھی آ جائیں گے کیا آپ گورنمنٹ ایمپلائی تھے نہیں آپ گورنمنٹ ایمپلائی بھی نہیں ہے تو کیا آپ نے کسی ایک کنٹری میں 182 ڈیز سے فورن کنٹری میں 182 ڈیز سے کم گزارے نہیں ہے تو آپ ملکہ 182 سے اوپر 183 پہ چلے گئے تو تیسرے کریٹریہ میں بھی آپ ریزیڈنٹ نہیں بن رہے چوتھے میں آپ اچھا یو ایس والے یہ کہتے ہیں ہم عزیوم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جو ہمارے سیٹیزن ہوں گے صرف وہ ہی ریزیڈنٹ ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہوگا تو اب یہ یو ایس میں ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہے تو آخری کریٹ ایریا کے مطابق یہ فورن کنٹری میں ریزیڈنٹ نہیں ہے اور سیٹیزن آف پاکستان ہے تو یہاں پہ ریزیڈنٹ بن دے گے کلیر ہے کوئی کوششن ہے تو بتائیں چاروں کیسز دیکھیں یہ بھلا یہ دیکھیں نا ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آپ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں اور آپ کو ایوراڈ پوسٹ کیا ہے گورنمنٹ نے تو پھر چاہے آپ ایک دن بھی نہ رہے پاکستان میں آپ پاکستان کے ریزیڈنٹ ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ گورنمنٹ کے آپ ایمپلائی ہیں جو آپ کے جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ کون گورنمنٹ کے ایمپلائی کون ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہمارے فوج کے کچھ لوگوں کو باہر بھیجا جاتا ہے کہ آپ دو سال کے لیے آپ کی پوسٹنگ باہر ہے یا اس طرح کی تو وہ لوگ باہر پورا پورا سال رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ آپ کے یہاں کے ٹیکس ریزیڈنٹ رہے آگے چلیں ریزیڈنٹ کمپنی بھی ہم نے دیکھ لیا تھا ریزیڈنٹ کمپنی کی بھی تین کنڈیشنز ہے ٹھیک ہے کیا تو یہاں پہ بنی بھی ہو نمبر ٹو کیا تھا نمبر ٹو کنٹرول اینڈ مینجمنٹ اس کا ہولی کسی بھی ٹائم پاکستان میں آجے تب اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ اچھا اس کے فردر کوششنز کیے تھے آپ نے اس کے انٹرسٹنگ کوششنز ہیں کوششن نمبر سکسٹین اوپن کریں جی کوششن نمبر سکسٹین کرتے ہیں اچھا اب جتنے بھی آپ کے کوششنز ہوں گے اس کے اندر یہ والے دو ایلیمنٹ شامل نہیں ہوں گے سٹیزن آف پاکستان والے کیونکہ یہ اس سال کی امینڈمنٹ ہے یہ اب ہی آئی ہے جون کے اندر ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کمنگ آپ اٹیمٹس میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جی اب آپ لوگوں نے خود کر رہے ہیں کوششن نمبر سکسٹین موسین والا موسیقا موسیقا موسیقی 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 لکھ سکتے ہیں آگے چلیں اچھا question 18 پہ آجا ہے question 18 جو ہے بڑا interesting question ہے اس میں ایک technical چیز ہے آپ لوگوں نے ابھی اس کو identify کرنا ہے کہہ رہے جی جین فرین کوس افرینچ دیزائنر آفن وزیٹ سو پاکستان for promotion of his products during his last visit he stayed in pakistan from 10 july 2018 to 25 february 2019 determine the residential status of gene for tax year 2019 assuming that the commissioner has granted him permission to use calendar year as special tax year اب اس کا normal نہیں ہے ٹیکسی ہے اس نے کہا special tax year اب آپ لوگوں نے مجھے نا بتے کیا بتانے ہیں سب سے پہلے اس کا tax period define کریں کون سا ہوگا یہ آپ نے دیکھنا ہے کون سا ہوگا tax year والے concept سارے اس کی working کریں اس کا پہلے tax period define کر کے مجھے بتائیں یہ تو سب کو پتا چل گیا نا calendar year کون سا ہوتا ہے جو calendar کے مطابق ہوتا ہے فرس جنوری سے start ہوگا 31 دسمبر پہ ختم ہوگا اب آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ فرس جنوری سے تو یہ start ہوا ہے ٹھیک ہے اور ختم 31 دسمبر پہ ہو گیا ہے لیکن یہ ادھر sun کون سا آئے گا year کون سا آئے گا یہاں پہ دو کیسے بنیں گے نہیں اس نے نہیں دو کیسے اس نے کہا determine his residential status for tax year 2019 اب آپ پہلے کیا کریں گے tax year 2019 جو سپیشل tax year ہے اس کا time period define کریں گے اس time period میں اس کے دن count کریں گے کتنے بنتے یہ تو آپ نے working کر کے بتانا ہے نا اچھا یہ دیکھیں نا اس نے کیا کہے tax year ہمارا کون سا سکوپ میں tax year 2019 tax year 19 کا پہلے تو period define کریں دیکھیں سپیشل tax year میں جائیں اس میں ہم نے example پڑی تھی اس کے حساب سے مجھے بتائیں اس کا tax period کون سا بنے گا 05 05 05 05 05 06 05 05 06 06 یہ جس نارمل ٹیکسیئر میں فال کر رہی ہے کس نارمل ٹیکسیئر میں فال کر رہی ہے جو کہ کیا ہو رہا ہے اینڈ آن تیس جون دو ہزار انیس تو یہ جو نارمل ٹیکسیئر جس سے دی نوٹ ہو رہا ہوگا نا اس سے وہ ہو رہا ہوگا اچھا اگزیمپل نہیں دیکھی آپ نے ٹیکسیئر کی اگزیمپل بھی تو دی بھی ہے دیکھیں وہاں بھی ٹیکسیئر کون سے لکھا ہے ڈینوٹیڈ بائے والے میں دیکھیں آگے اگزیمپل بھی دی بھی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور وہ جو پچھلا پیریڈ آ رہا ہے کلینڈریئر کا وہ کہاں ختم ہو رہا ہے ٹو تھاؤزنڈ میں اکتیس سمبر دو ہزار میں ختم ہو رہا ہے ٹیکسیئر کس سے دی نوٹ ہو رہا ہے ٹیکسیئر سے تو اس کا ملوہ ہے ایک اچھا آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس جب بھی سپیشل ٹیکسیئر آئے گا نا آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے کون سا ٹیکسیئر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے کلوزنگ ڈیٹ اٹھانی ہے اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہم نے ازیوم کیا چلیں تو کل لگا رہے ہیں کہ ٹوئنٹی ایٹین میں یہ کلوز ہو رہا ہے ہم نے ازیوم کر لیا اب وہ یہ کہتا ہے اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ جس نارمال ٹیکسیئر میں فال کر رہی ہے نا جیسے فرس جولائے اور تیس جون نارمال ٹیکسیئر ایسی ختم ہوتا ہے اب یہ کس سن کے اگر نارمال ٹیکسیئر کا ہم پیریٹ ڈیفائن کریں تو کس میں ختم ہو رہا گا یہاں پہ کون سا ہیئر لکھوں گا میں ٹوئنٹی ایٹین سے جو شروع ہوگا ٹوئنٹی نائنٹین پہ جو ختم ہو جائے گا ایسے ہی ہے اس ٹیکسیئر کو کس سے ڈینوٹ ہونا چاہیے تھا نائنٹین سے تو یہ بھی نائنٹین سے ڈینوٹ ہوگا یعنی آپ نے اگر آپ کو نارمال ٹیکسیئر دیا ہے تو اس کو ڈینوٹ کرنا تو آسان ہے جو نارمال ٹیکسیئر کی آپ کی کلوزنگ ڈیٹ ہوگی اس کلینڈر ایئر سے اس کو جو بھی آسان آ رہا ہوگا اس سے آپ ڈینوٹ کر دیں گے لیکن سپیشل ٹیکسیئر کو پہلے آپ نے کلوز کرنا ہے ایک نارمال ٹیکسیئر میں اور پھر دیکھنا ہے جو نارمال ٹیکسیئر جس سے اس نے ڈینوٹ ہونا تھا یہ بھی اسی سے ہوگا بات سمجھ جائیے اس میں ٹو سٹیپ اپروچ ہے اس میں ون سٹیپ ہے اس میں ڈیریکٹلی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ نارمال ٹیکسیئر ہے اسی پہ ختم ہو رہا ہے بچ یہی ختم سپیشل میں آپ نے اس کی کلوزنگ ڈیٹ کو پہلے نارمال ٹیکسیئر میں پارک کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے اس کو آپ کس سے ڈینوٹ کریں گے بس اس سے سیم اس کو بھی ڈینوٹ کر دیں گے کلیر ہے تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایٹین سے آپ کا جو ہے نا ایٹین والا ایر ہوگا ٹھیک ہے پیریٹ سمجھ آ گیا پیریٹ ڈیفائن ہو گیا اگر آپ انیس لکھیں گے دیکھیں اگر آپ انیس لکھیں گے فرس جنوری دو ہزار انیس لکھ دیتے ہیں ہم اکتیس دسمبر دو ہزار انیس تو یہ ٹیکسیئر کون سا بنے گا دو ہزار بیس بن جائے گا تو اس نے قویسٹن میں آپ سے کیا پوچھا ہویا ٹیکسیئر کون سا پوچھا ہویا آپ سے ٹوینٹی نائنٹین تو پھر یہ پیریٹ تو ہمارا ریلیونٹ نہیں رہا ہمارا تو یہ پیریٹ ریلیونٹ ہے تو ہم نے اس پیریٹ میں اس کے دن کاؤنٹ کرنے ایسے ہی ہے چلیں آپ یہ پیریٹ آپ کا ڈیفائن ہو گیا اس کے دن کاؤنٹ کریں اتنے در پاوس کر دیں تاکہ ان کی اٹینڈنس ہو جائے گی آپ نے کس منت سے کاؤنٹ کرنے شروع کی ہے جولائے میں صرف اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہوئی تو جولائے کی وجہ سے ہوگی تو جولائے کے آپ نے کتنے دن کاؤنٹ کی ہے ٹوینٹی ون کیسے کی ہے ٹین سے گنے نا تو اکتیس کا ہوتا ہے نا تو ایک آپ کی دس تاریخ ہو گئی ایک دن دس تاریخ کا اور ایک اکتیس تاریخ کا بائیس دن جولائے کے بائیس باقی پھر وہی پیٹرن چلے گا آپ کا جون کے پھر آپ کے تیس ہو گئے ٹھیک ہے نہیں سوری جولائے اگست کے اکتیس آپ نے اکتیس دسمبر پہ جا کے اس کو کلوز کر دینا دیکھیں نا آپ کے کتنے دن ہوں گے جولائے کے آپ نے کیا کہا اس کے دن اس طرح کاؤنٹ کرنا ہے اکتیس لیکن اکتیس نہیں ہے اس کے اس کے کتنے ہو جائیں گے ٹوینٹی ٹو پھر نیکس اگست کے اکتیس ستمبر اس کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر اب یہ آپ نے کاؤنٹ کیا تو ون سیونٹی پائیو ڈیز آگے تو اگر ہم اب اس کے ڈیز کے کاؤنٹ یہاں ڈیز سب کو سمجھ آگے اب اگر ہم اس کے مطابق دیکھیں تو یہاں پہ تو یہ نون ریزیڈنٹ ہے گورنمنٹ امپلوئی بھی نہیں ہے نون ریزیڈنٹ ہے اور تو نام سے بھی لگ رہا ہے سیٹیزن آف پاکستان نہیں ہے تو ان میں بھی فال نہیں کرے گا تو کنفرم نون ریزیڈنٹ ہے اس میں ہم کوئی ازمشن بھی نہیں لے سکتے کہ بھئی یہ سیٹیزن آف پاکستان ہے اور فارن کنٹری میں نہیں رہا کیونکہ یہ نام سے بھی لگ رہے سیٹیزن آف پاکستان نہیں ہے ٹھیک ہے جی جی آپ نے ورکنگ کرنی ہے یہ ڈیز کاؤنٹ کرنے آپ نے اسی طرح ٹھیک ہے آچھا جی آنسر میں کیا کہہ رہا ہے ان ویو آف دا پرمیشن گرانٹیڈ بائی دا کمیشنر to use special tax year the number of days spent in پاکستان beyond 31st December 2018 would fall under tax year 2020 وہ اگلے tax year میں چلے جائیں گے وہ آپ نے نہیں گننے 31 December کیونکہ وہ فروری میں میرے خال سے واپس گیا تھا تو آپ نے جنوری اور فروری کے دن جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرنے تو آگے کہہ رہا ہے as a result جون is a non-resident person because his total stay in tax year 2019 is 175 جو آپ لوگوں نے کاؤنٹ کی ہیں which is less than 183 days clear نہیں آپ نے ادھر شو کرنے آپ نے شو کرنے اس نے دیکھیں اس نے پریویس قویشنز میں مین اسی میں شو کیا آپ آپ شو کریں کہ آپ کو پلاس پوائنٹ دیں گے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی اس کی ٹھیک ہے اور اگر یہی اس کا نورمل ہم عظیم کرتے ہیں اس کا نورمل tax year ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر ذرا کاؤنٹ کریں پھر دیکھیں ریزیڈنٹ بن رہا کی نہیں بن رہا tax year 2019 اگر یہ ہم عظیم کرتے ہیں کہ اس نے آخر میں یہ نا انفرمیشن دی ہوتی تو پھر کتنے ڈیز جو کہ کب سے سٹارٹ ہوگا فرس جولائی ایٹین سے تھرٹی اے جون نائنٹین تک تو کتنے ڈیز بنیں گے تو ٹو تھرٹی ون بن رہے ہیں تو اس کا ملہب ہے پھر وہ ریزیڈنٹ ہو رہے گا کیونکہ وان ایٹی تھری ڈیز کروس ہوگی فرس جولائے سٹارٹ فرس جولائے سے اب ٹیکسیئر نائنٹین اس کا ملہب ہے تیس جول انیس پہ ختم ہو رہا ہوگا تو سٹارٹ گپ ہو رہا ہوگا فرس جولائے اٹھارہ سے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں ٹو تھرٹی ون ٹو تھرٹی ون بن رہے ہیں اچھے ریزیڈنٹ اے او بی کا کوششن ہم نے کوششن ٹو تو دیکھ لیا تھا میرے خیال سے کہ نہیں دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا کوششن ٹو ذرا دیکھ لیں پوچھ رہے جی آپ سے under the provisions of income tax ordinance 2001 state the rules relating to residential status of AOP اسے پوچھا ہے کہ آپ residential status بتائیں AOP کا کیسے determine کیا جاتا ہے کیسے determine کیا جاتا ہے control and management اگر wholly اور partly کسی بی time پاکستان میں آجائے تو وہ resident ہو جائے گی دیکھیں یہی answer لکھا ہو ہے نہیں لکھا راب کر دوں یہ clear ہے آجائے کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا انکم سب سے پہلے اگزیمٹ انکم آرہی ہے اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی آپ کی انکم ہو گی نا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی انکم ہو گی آپ کی اس کی کلاسی فیکیشن آپ کیسے کریں گے یا تو وہ آپ انکم ہو جائے گی اگزیمٹ انکم کون سی ہوتی ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگتا جس پہ آپ نے ٹیکس لگانا ہی نہیں ہے اپنی انکم سے اڑا دینا کوئی ٹیکس گورنمنٹ کو اس کے اوپر نہیں دینا دوسرے نمبر کے اوپر وہ بات کرتا ہے آپ کی ٹیکس سی انکم جس کو ہم کہتے نہیں ٹیکس سی ملٹی پیلائے کریں اس کو کہتے ہیں نورمل ٹیکس ریجیم یا شورٹ میں کہتے ہیں ان ٹی آر یہ وہ ہوتی ہے جس کا ریٹ آپ جس کے اوپر جس کے ریٹ آپ کو ملیں گے ٹیبل ون ٹیبل ٹو اور ٹیبل ٹری میں ٹیبل ٹیبل میں کس کے ریٹ تھے سیلری کے ٹیبل ون میں آپ کے پاس کس کے ریٹ تھے نون سیلری اور اوپی کے اور ٹیبل ٹری میں کمپنی کے ریٹ تھے یہ وہ انکمز ہوتی ہیں جو ٹیبل ون ٹو ٹری کے مطابق ٹیکس ہوتی ہیں اور یہ ساری کلاب ہوتی ہیں جو آپ کو انیشل ایلیسٹریشن کرائی تھی اس کی بلکہ میں نے آپ کے پاس رکھوائی بھی تھی بیسکلی وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ساری انکمز کلاب ہو جاتی ہیں کچھ انکمز ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں سبجیک ٹو فائنل ٹیکس ریجیم فائنل ٹیکس فائنل ٹیکس انکمز ہوتی ہیں انکو کہتے ہیں F ٹی آر اچھ یہ انکمز کون سی ہیں آپ کے سلیبس میں یہ تین ہی انکمز ہیں کون کون سی ڈیویڈنڈ انٹرسٹ اور پرائزیز اینڈ ویننگز اگر آپ وہ دیکھیں جو آپ کو ٹیکس ریٹس دیئے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آر ہوں گی یہ تین ہی انکمز اس کے اندر آر ہوتی ہیں یہ انکا پارٹ نہیں اور یہ ہم نے پڑھا تھا یہ ٹوٹل انکم اور ٹیکس ایپل انکم کا پارٹ نہیں بنتی وہاں سے نکال دیتے ہیں ان کے اوپر الگ ٹیکس ریٹ اپلائے ہوتے اسی طرح آپ کی ایک اور آخری کیٹگری ہے وہ ہے آپ کی سیپریٹ بلوک سیپریٹ بلوک انکمز ٹھیک ہے سیپریٹ بلوک ریجیم بھی کہہ لیتے ہیں اس کے اندر آپ کے دو چیزیں آرہی ہیں ٹھیک ہے جی ویری گوڈ کیپیٹل گینز اور سیکیورٹیز اور دوسری آپ کی کیپیٹل گینز ویری گوڈ اور امول پروپرٹی اچھا آپ دیکھ لیں جو ٹیکس ریٹ دی ہیں وہ بھی دی ہوئے اس کے علاوہ کوئی ٹیکس ریٹ نہیں دی ہوئے وہ جو ٹیکس ریٹ کا پورا پیش دیا ہوئے تو یہ آپ کی ٹوٹل سمجھ لیں کے انکمز کی کلاسیفیکیشن ہے اچھا یہ دونوں انکمز جو ہیں نہ ٹوٹل انکم کا پارٹ بنتی ہے ٹیکس بل انکم کا پارٹ بنتی ہیں یہ باقی ساری انکمز ان کے علاوہ ان پانچ انکمز کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ جتنی آپ کی انکمز ہیں بزنس انکم ہے چاہے انکم فران پروپرٹی ہے چاہے وہ سیلری ہے ادھر سورس کی انکمز آتی ہیں کچھ ان کے اوپر جو ریٹ لگتے ہیں اور ان دونوں کے اوپر جو ریٹ لگتے ہیں وہ انکم سپیسیفک ہوتے ہیں کیسے آپ جیسے آپ دیکھیں نا ٹیکس ریٹ اگر اوپن کریں تو یہاں پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر اے او پی ہے نا نا سیلری انٹویو یو لگائیں پرسن کی بات کی نا اس نے سیلری انکم کم کم آرہ تو یہ لگائیں ہو سکتا ہے نا سیلری بزنس کم آرہ ہو سکتا ہے اس سیلری کا بھی پورشن ہو لیکن یہاں پہ انکم کے اوپر ریٹ نہیں لگ رہا یہاں پہ کہتا ہے اگر نا سیلری انڈویزیو لگائیں یہاں پہ کہتا ہے اگر کمپنی ہے تو ٹیبل 3 کے مطابق ریٹ لگائیں یعنی وہ پرسن سپیسیفک ریٹ سا آپ کے یہاں پہ بتا رہے لیکن یہاں پہ کہتا ہے یہاں پہ مرضی ہے اگر ڈیویڈنڈ کمار رہے تو یہ ریٹ ہے اگر انٹرسٹ کمار رہے تو یہ ریٹ ہے اگر یہ پریزنی وننگ بیسیکل یہاں سے انکم ہو رہی ہے تو یہ ریٹ ہے اگر یہ ایک ریجیم جو ہے نا یہاں پہ ہم دیکھیں وہ ہے منیم ٹیکس ریجیم وہ میں اس کے نیچے لکھوں گا یہ ہمیشہ منیم ٹیکس ریجیم جو اپلائے ہوتی ہے نا وہ آپ کے اپلائے ہوگی انٹی آر کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹی آر والی جو انکم آپ کی ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے نیٹ آف ایکس پینس ہم نے کہا کسی بھی ہیڈی کی انکم کیسے آپ کمپیوٹ کریں گے اس کے گراس انکم لے کے اس کے ایکس پینس مائنس کریں گے تو یہ ہوتی ہے نیٹ انکم کے اوپر یہ ہوتی ہے گراس انکم یہ پہ ایکس پینس مائنس نہیں ہو رہے ہوتے منیم ٹیکس ریجیم جو ہوتی ہے یہ بھی گراس کے اوپر ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے ان کے ساتھ تو منیم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی گراس پہ ہے تو گراس گراس آپس میں کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابھی ہم پڑھیں گے یہ کہتا ہے کچھ کیس میں جن کے اوپر ابھی ہم پڑھیں گے certain persons ایسے ہیں کہ جو اپنی text liability دو طریقوں سے compute کریں گے اس طریقے سے بھی NTR سے بھی اور MTR سے بھی جو زیادہ text بنے گا وہ دیں گے higher off آپ کو نظر آ رہا ہے سی اس میں higher off کا concept ہے ابھی ہم پڑھیں گے وہ کون لوگ ہے ٹھیک ہے four persons ہیں جنہوں نے اپنی text liability دو طریقوں سے compute کرنی ہے NTR سے بھی اور MTR سے بھی جو higher ہو دے دنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آج notes کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں one by one exempt income means which is not subjected to income tax and is specifically exempted under the provisions of income tax ordinance 2001 exempt incomes are covered in chapter 11 اچھا آپ نے اگر کسی income کا نا دیکھیں دنیا کی بے تہاشا incomes ہیں اب law ہر income کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا اب ہو سکتے ایک income law میں discuss نہیں ہوئی بھی ہو تو آپ نے اس پہ دو assumptions ہوسکتی ہیں ایک آپ کہیں گے کہ اس پہ ٹیکس ہی نہیں لگے گا یعنی exempt ہے ایک یہ assumption ہوگا کہ جرنل جو ٹیکس لگ رہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی یعنی اس کی کوئی specific treatment نہیں ہے دو assumptions ہیں تو آپ نے اس کی یہ assumption لینی ہے کہ اس کی کوئی specific treatment نہیں ہے یہ tax ہوگی جو exempt income ہوگی اس میں law نے specifically کہ یہ income exempt ہے کسی income کا ذکر نہیں ہے تو یہ نہیں سوچ نا کہ اس کا ذکر ہی law میں نہیں ہے تو یہ exempt ہوگی نہیں جس جس income کو law نے exempt کی ہے اس کے علاوہ جتنی incomes ہیں تو آپ نے اگر ان کا law میں کوئی ذکر نہیں ہے تو وہ taxable ہوں گی under normal tax regime ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے میں اگر آپ لوگوں کو کہ for example میں آپ کو روز نہیں کہتے نا کل کلاس ہے اس کا مطلب ہے کل کلاس ہے ایک normal بات ہے لیکن جس دن چھٹی ہوگی میں specifically کہ کل چھٹی ہے ٹھیک ہے اسی طرح exempt income کے لئے specific provisions ہوں گی in the income tax law ٹھیک ہے اس کے بعد تیکس regime کا مطلب ہے regime means system or ordered way of doing things general meaning in the context of taxation tax regime means system of way of living of tax کہ آپ نے income کے اوپر کیسے tax لگانا ہے ٹھیک ہے leave impose کر نا کیسے آپ لگائیں گے tax سب سے بہلے جی normal tax regime اس کی بات رہے normal tax regime income becomes part of total income or taxable income یاد ہے illustration ہم نے کی تھی وہ میں نے پیج رکھو آیا تھا photocopier کے پاس جنہوں نے بعد میں جوائن کی ہے پوری آپ کی سمجھ لیں کے 10 chapters کو summarize کر کے پیج رکھو آیا پیج ultimately یہی total income کا part بنتی ہے اور taxable income کا part بھی بند رہی ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر آپ tax rate لگا رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے livid on net income basis that is revenue gross income minus deductions expenses allowed تو ہم نے یہی کہا نا net income basis پہ ہوتی ہے اس میں expenses کرتے ہیں تو یہ دو characteristics ہیں اس کے بعد سیپریٹ بلوک ریجیم جنہوں نے نوٹس لیے تھے بلکل شروع میں اس میں ایڈیٹوریل issue آرہا ہے ایرر آرہا ہے بسیقلی وہ اس میں کریکٹ کر لیجیگا اس میں لکھنا ہے income do not become part of total income or taxable income کچھ notes ہے اس میں آرہا ہوں آپ کا کرتے ہیں income do not آگے وہ ہی become part of total income or taxable income کا part نہیں بنتی ہے اس کے بعد سیپریٹ rate of tax is applied on each separate block income آپ نے دیکھا بھی اس دن ہم نے بلکی illustration بھی ki thi ہر income کے اوپر آپ نے الگ tax rates کا بھی میں نے آپ کو document دیا ہے اس پہ آپ نے دیکھا ایمول property کے الگ tax rates ہیں اس کے آپ کے securities کے الگ tax rates ہیں تو ہر income کے اوپر الگ tax rate آپ نے apply to specific deductions allowed اچھا اس کے اوپر آپ کو specific deductions ملے گی کون سی جیسے بروکریج کی جو آپ کی amount وغیرہ جو بھی fees وغیرہ آپ بروکریج کیا ہوتا ہے جو بیسیکلی جس کے ثرور آپ securities کی وائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے expenses ہیں وہ آپ minus کر سکتے اس کے علاوہ آپ expenses کوئی بھی minus نہیں کر سکتے اسی طرح plot کے case میں جتنے آپ نے بیچا جتنے آپ نے خریدا ان کا difference جو ہے کچھ specific expenses آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے not reduced by deductible allowance اس سے deductible allowance minus نہیں کر سکتے deductible allowance لاؤنس صرف اس سے minus ہوتے اگر آپ illustration بھی کھولے نا تو total income میں سے کیا دو چیزیں minus ہوتی ہیں exempt deductible allowance تو جب یہ total income کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس کا ملہب ہے اس deductible allowance minus ہی نہیں ہو رہے نا آپ نے اس کو پہلے نکال دیا بھائیر ٹھیک ہے اسے آپ generally کوئی losses minus نہیں کر سکتے unless specifically mention ہو جیسے آپ آگے جا پڑھیں گے security سے case میں loss specifically کہتا ہے کہ اگر کوئی securities پہ loss آج تو آپ minus کر سکتے ہیں against any other gain on security restrict کر کے تو وہ ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن generally جو ہے losses آپ general rules یہ ہے کہ minus نہیں کر سکتے لیکن جہاں پہ law نے specifically permit کی ہے وہاں پہ losses minus کر سکتے no tax credits allowed اس کے اوپر tax credit نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کے بعد final tax regime کے اوپر final tax regime میں کہ income do not become part of total income taxable income یہ بھی آپ کو پتہ income نکال دی جاتی ہیں ٹھیک ہے applicable rate of tax is separately applied on income subject to final tax on gross income basis یہ gross income پہ لگتا dividend میں se coi expense minus نہیں کر سکتے interest میں se coi expense minus نہیں کر سکتے price evening میں سے کوئی expense minus نہیں کر سکتے tax deducted collected at source is treated as final tax اچھا اس میں ہوتا کیا tex card dividend کی payment کر نی ہے company جب shareholders 100 روپے dividend دے گی تو company دیکھے 100 روپے پہ 15 روپے tax بنت ہے company اس 15 روپے پہلی کاٹ 85 روپیز دے گی شیئر holder کو کتنے ملیں 85 جو 15 روپے کاٹے ہیں وہ direct FBR کو جمع کرا دے گی تو یہ income میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے بندے کو income pay کر رہا ہوتا ہے اس میں سے پہلے جتنا اس کا tax بنت ہے وہ کاٹ کے government کو جمع کرا روپے ہاں یہ جب بندہ جس نے ڈیویڈنڈ لیا جو شیئر holder ہے یہ جب اپنی tax liability compute کر رہا ہوگا تو یہ کیا کرے گا میری liability 15 روپے 15 روپے پہلے میری کمپنی نے کاٹ جمع کرا دی میں ڈیویڈنڈ کا کچھ بھی نہیں پی کر لی پی بل تو zero ہو جائے گا نا اس کا تو یہ اس طرح سے شوک کرے گا پہلے 85 ملے ہیں اس کے بعد پھر فٹ اس کی انکم کا پارٹ بنے گے سو روپے اس کی انکم تو سو روپے تھی نا پھر فٹ سے 85 آج میں بتا دوں یہ اپ یہ انکم نہ ٹوٹل انکم کا پارٹ بنے گی نہ ٹیکس سو انکم کا اب یہ الگ سے وہاں سے نکال دیں گے پہلے آئے پھر نکال دیں گے پھر آپ رول بتائیں کہ یہ کسی ہیڈ کا پارٹ نہیں بنتا نیچے لکھائے گا کسی ہیڈ کا بارٹ نہیں اس کو الگ سے پھر نیچے لے جائیں گے پھر 15% کا ریڈ لگائیں گے لائیابیلٹی 15 روپے ہے آپ کہیں withholding tax 15 روپے already cut گیا میں کچھ بھی نہیں دینا dividend کا payable میرا dividend پہ کچھ بھی نہیں تو جتنا ٹیکس بنتا ہے دوسری پارٹی پہلی کارٹ کے آپ کو payment کرتی ٹھیک ہے انکم گروش ہی رہ گی آپ اپنی اس میں گروش دکھائیں گے کیونکہ ٹیکس لائیابیلٹی اگر 100 روپے آپ کو مل بھی جاتے تو ٹیکس 15 روپے پھر بھی دیتے ٹیک ہے تو آپ کی انکم تو اثر ہی ہے بیسی کلی کیا ہوا ٹیکس آپ نے خود نہیں جمع کر آیا دوسری گورنمنٹ نے دوسری پارٹی آپ کا ٹیکس دے صرف وہ آپ کے بھی آپ ٹیکس جمع کرا کمپنی کو کیا پتہ کتنا ڈیویڈنٹ پہ ٹیکس کارٹ ٹیک ہے جی اور کوئی question آگے اس کی characteristics پڑھ لیتے ہیں یہ final tax ہے not included in any head of income یہ کسی head کا بھی part نہیں بنتی ٹیک ہے اس کے بعد ہے no deduction allowed اس کے اوپر کوئی expense آپ مائنس نہیں کر سکتے not reduced by deductible allowances or set off of any losses اس سے نہ کوئی loss minus کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ deductible allowance no tax credit allowed اس پہ کوئی tax credit نہیں ملے گا آپ کو no refund of tax collected deducted unless excess amount is deducted in case of non filer becomes filer اچھا اب یہ بات سمجھ لیں کہ کیا ہے law نے یہ کہ اس بندے پہ جتنا tax بنت ہے وہ آپ نے کاٹ جمع کر دینا ہے company کو کہہ دیا اب وہ بندہ تھا non filer non filer tax rate double ہو جاتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا فائلر ہے تو ہم نون filer بننے گاڑی لینے پلوڈ لینے کیونکہ non filer کے اوپر اس کا 30 روپے tax کارٹ لیا ٹھیک ہے اب ہو گئی کہ جب اگر سال کی شروع میں وہ non filer تھا کیونکہ non filer کا status کیسے determine ہوتا جس نے پچھلے سال کی return فائل کی بھی ہے وہ filer ہوگا جس نے پچھلے سال کی return فائل نہیں کی وہ non filer ہوگا اس سال جب dividend مل رہے تو company نے اس سو روپے کے اوپر 30 روپے ٹیکس کارٹ لیا لیکن اس سال میں اپنی return فائل کر لیتا ہوں اس سال جب اس سال روپے ٹیکس لیابیلٹی اور 30 روپے میرا cut گیا تو 15 روپے کا refund لے 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 لگا گ فائلر بن گیا میرا اس سال ٹیکس 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 روپے مجھے واپس کر صرف اس کیس کے اندر جب non فائلر بنے گا تب refund آسکتا ٹیکس 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 آسکتا آدھر ورنہ ظاہری بات فائلر ہے ٹھیکس ٹیکس 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 فائلر یہ گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں آگر کوئی پیمنٹ بنتی تو مائنس کر لیں نہیں پچھلی اس دفعہ والی تو کر رہے نا یہ انکم تو اس سال کی ہے تو اس سال تو یہ فائلر ہونے جا رہا تو اب یہ کلیم کر لے گا دیکھیں نا اب ٹیکس ریٹان کا فائل کرتے ٹیکس ریٹان سال جب آپ کا ٹیکس سیئر ختم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میرا ٹیکس یر تھا 1 جولائی 2021 سے شروع ہوا اور 30 جون 2022 پہ ختم ہوا ختم ہو گیا 30 جون 22 کے اوپر میں نے اپنی ریٹان ابھی 30 ستمبر پہ فائل کرنی ہے تو اب مجھے اگر سمجھے کہ 30 جون 2022 سے پہلے جو ڈیویڈنڈ ملا اس اگر میرا status non فائل تھا تو اس ٹائم پہ کمپنی نے میرا ویل سٹیٹس دیکھ میں نے پچھلی ریٹان اگر فائل نہیں کی بھی تو کمپنی نے میرا 30 رو پہ لیا لیکن اب 30 ستمبر کو جب اپنی ریٹان فائل کر رہا ہوں گا تو اب میں فائل رونے جا رہا رہا ہوتی ہوتی اتنا ہی کاٹ رہے ہوتی فائل وہ بھی آئے گا جب آپ وہ زیادہ تر اس میں آت ہے اس میں دیکھیں نا سٹریٹ ہے آپ کو 100 رو میں دینے 15 رو کا ٹیکس ہے تو میں 15 رو ہوں گا آپ کوئی غلطی ہو جائے کسی ایک ایک کیس میں وہ سمجھ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ نارمل ٹیکس کے علاوہ ساتھ میں ہی جو نارمل ٹیکس کی انکم ہوتی ہے اس کے اوپر منیمم ٹیکس ریجیم بھی اپلائے کر دیتے پرپس کیا جی is to assure that certain amount of ٹیکس is paid by the ٹیکس پیر اچھا نارمل ٹیکس ریجیم میں مسئلہ یہ بھی ہوتے لاؤس بھی تو آس سکتے نا آپ جیسے میں assume کر تو ایک بندہ ہے صرف اس کی بزنس انکم ہے ٹھیک ہے تو پروفیٹ لاؤس بناتے لاؤس نہیں آتا تو اگر اس کا لاؤس آگیا تو آپ نے دیکھا آپ کے ٹیکس ریٹ کتنی اماؤنٹ سے سٹارٹ ہو رہے نون سیلیٹ کے کیس میں چیک کریں سکس لاؤس ہے تو اگر ایک بندہ ہے جو بزنس کر رہا ہے اور اس کی نارمل ٹیکس ریجیم میں پانچ لاکھ تک انکم آتی ہے چھ لاکھ تک آتی ہے تو اس کا کوئی ٹیکس ہی بنے اپلائے کرنا ٹھیک ہے اس کیس میں بننا ٹیکس ہی نہیں بن رہا اچھا مینیم ٹیکس کس کے اوپر لگے گا اپلیکیشن دیکھیں نمبر ون ریزیڈنٹ کمپنی چار لوگوں کے اوپر چار لوگوں نے چار لوگوں نے چار لوگوں نے اپنا ٹیکس دو طریقوں سے کمپیوٹ مراد ہے جیسے اگر کوئی فورن کمپنی کی برانچ پاکستان میں کھول جائے تو اس کو کہیں گے permanent establishment of a non resident ٹھیک ہے جیسے ہم نے resident company جو یہاں پہ بنی ہے یا جس کا control and management یہاں پہ ہے اب ایک company ایسی ہے جو نہ یہاں پہ بنی ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ operations کے لیے permanent establishment یعنی permanent کوئی office بنائی ہو ہے کوئی permanent factory لگا دی یعنی ان کا fixed place of business پاکستان میں کوئی branch ہے تو اس case کے اندر کیا ہوگا کہ وہ pe of a non resident کلائی تو اگر کوئی non resident یہاں پہ اپنا fixed place of business بنا لے گا تو وہ بھی liability ntr اور mtr دونوں سے compute کرے گا اس کے پات individual جس کا turn over 100 million یا اس سے زیادہ ہو ٹھیک ہے ہار individual نے نہیں کرنا turn over کس case میں آتا ہے صرف business کو ٹھیک ہے تو اگر کسی individual کی business کی sales 100 million یا اس سے زیادہ ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے ntr سے compute کرنا نہیں ہے ntr میں کسی ہو رہی ہوگی profits کی base پہ اور mtr کس پہ ہو رہی ہوگی turn over کی sales کے اوپر rate لگے گا آپ کو بھی سیل کر دی 500 million کی لیکن وہ کہتا میرے تو losses آگئے ہیں تو اب اس کا کیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ ntr میں تو اس کا کوئی tax نہیں بنے گا کیونکہ loss آرہا ہے ntr میں آپ کو ٹیکس کے لیے کتنا کم کم 6 لاک کی income چاہیے تو اب یا تو اس کا کوئی taxi نہیں بنا یا less than 1.25% of turnover تو اس case کے اندر MTR applicable ہو جائے کیسے اب ہم اس کی ایک example سے لیتے ہیں ایک بندہ تھا اس کا turnover تھا na turnover وہ سمجھ لیں 500 million تھا ٹھیک ہے اور اس کی جو taxable income آئی وہ سمجھ لیں آگئی ایک million اب ایک million کے مطابق مجھے NTR پہ بتائیں کتنا ٹیکس بنتا ہے NTR compute کریں zara table کون سے لگے گا وان یا two business ہے صرف اس کا one non solid ٹھیک ہے دیکھیں 1 million پہ کتنا tax لگ رہا ہے چیز نہیں یہ table one اچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹین ٹھوزن پلاس ٹین ٹھوزن پلاس ٹویل پوائنٹ فی پرسنٹ آف ٹو لیک نہیں ٹو کتنا ایکسیڈن اماؤنٹ کتنا اچھ ٹو لیک آپ آر لیک س اوپر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر دیکھیں تو کتنا 25 ہزار بن جائے گا 25 اور 10 کتنا ہو گیا 35 ہزار روپے اس کا ٹیکس بن گیا ایسا ہی ہے سب کا یہ ہی بن رہے اب دوسرے case پہ minimum ٹیکس ریجیم سے کمپیوٹ کرتے mtr mtr کہتا ہے کہ آپ نے اس کا turnover یا اس کی sales کے اوپر آپ نے 1.25% لگا دینا تو اس کے اوپر 1.25% لگائیں کتنا بنتا ہے 500 million کے اوپر 1.25% 187 500 یہ ایک اور 0 ڈالو اچھا ایک اور 0 ڈال لیتے یہ یہ بن رہے 1.875 تو اب law کہتا ہے یا تو آپ کا کوئی ٹیکس نہیں بن رہا لیکن اس میں تو بن رہے یا بن رہے less than this amount جو کہ 1.25% of turnover ہے تو آپ کی minimum tax applicable ہو جائے ہے concept سمجھ آیا ہے اچھا یہ لوگوں کی روکھ لگائے ہے لوگ بہت زیادہ expenses show کر کے losses دکھا کے تو اپنی ntr income کو reduce کر دیتے تو law نے ایک check رکھا ہے کہ بھائی کم اپنے turnover 1.25% تو دے دیں کوئی بندہ ایسا تو نہیں کہ جو اپنی sales کا 1.25% بھی نہ کماتا ہو تو کماتا اتنا tax تو آپ دے دیں تو بیسکلی میں آپ پیچھے rationale بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کیوں تو آپ دیکھے اکثر لوگ یہاں پہ ہمارا culture ہے tax نہ دینے بیسکلی آپ اس میں ntr میں کیا expenses minus کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی income چھپا دیں یا اپنے expenses زیادہ شو کر دیں تو آپ کی ntr taxable income کم ہو جائے گی اور tax بھی کم ہو جائے گا تو کہہ رہے ہے بھئی اگر آپ کے sales سے 1.25% سے بھی کم tax بن رہے ntr میں تو آپ یہ tax دیں گے آگے کل continue انشاءاللہ کریں گے 1.25% fix mtr